اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربیک لرننگ میں آپ کا کھر مقدم ہے آج ایک نیا درس جو کہ اس سیریز کا دسوہ لیسن ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آج کے درس کا جو منوان ہے وہ ہے المرقب التوسیقی جس کو آپ صفح و موصوب کے نام سے بھی جانتے ہوں گے یا اننات و منعود کے نام سے بھی جانتے ہوں گے جیسے کہ پچھلے درس میں بات ہو چکی کہ مرقب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے جوڑ کو کہتے ہیں مرقب یا تو ناکس ہوتا ہے یا تام ہوتا ہے اور مرقب تام کے اعتبار سے یہ بات ہو گئی کہ مرقب تام اس مرقب کو کہتے ہیں جو پورا معنی دے یعنی جو جمعلا ہو اسی طرح مرقب ناکس کے اعتبار سے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ مرقب ناکس وہ مرقب ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہو لیکن پورے معنی پر دلالت نہ کرے اس کی کافی سارے مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھی تو جیسے ہم نے مرقب اضافی اس کو مضافرہ کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں میں پڑھا تھا ہم نے قلم المدرس استاذ کا قلم دو الفاظ کا جوڑ ہے لیکن معنی مکمل نہیں دے رہا ہے جملہ نہیں ہے تو اس مرقب کو ہم نے مرقب ناکس کہا اور مرقب ناکس کی اس قسم کو ہم نے مرقب اضافی کے نام دیا تھا تو آج اسی مرقب ناکس کی اور ایک قسم کے بارے میں ہم بحث چھیڑنے جا رہے ہیں جس کا نام المرقب توسیحی یا آپ بولیں السفہ والمعصوف یا آپ النات والمعود بولیں تو یہ بھی مرقب ناکس کی ہی ایک قسم ہے یعنی یہ پورا جملہ نہیں ہوتا ہے جملے کا جز بن جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے بھی دو جز ہوتے ہیں جب سے ہم نے مضاف مضاف علیہ سمجھا کہ پہلے جس کو مضاف اور دوسرے جس کو مضاف علیہ کہا گیا اسی طرح صفہ اور معصوف بھی آئیسے ہی سمجھا جا سکتا ہے جیسے ہم کہیں گے ولد جمیل خوبصورت لڑکا تو ولد معصوف ہوا اور جمیل اس کی صفت خوبصورتی اس کی صفت ہے اسی طرح ہم کہیں گے ولدن صالحن نیک لڑکا تو نیک اس کی صفت صالحن صفت اور ولدن معصوف اسی طرح کہتے ہیں ہم الحجر الاسود حجر معصوف اور اسود اس کی صفت اسی طرح ہم کہیں گے اور رجل المجتحد مہنتی آدمی تو مہنتی صفت ہے اور رجل اس کا معصوف ہے تو معصوف اس کو کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے اور صفت آپ جانتے ہیں کسی کی اچھائی برائی اس کی رنگت یا اس کی مقدار کے برائے بارے میں جو بیان کیا جائے اس کو ہم صفت کہتے ہیں یعنی صفت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں اچھائی ہو برائی ہو مقدار ہو یا رنگت ہو تو انشاءاللہ یہ بیان آ جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں رجل جمیل رجل قبیہ فصول سلاسہ اسی طرح کہتے ہیں الحجر الاسود جو میں نے بھی آپ کے سامنے ایک زم پرز رکھی تو مرقب توصیفی اس مرقب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم کی صفت بیان کی جائے تو پہلے جس کو ہم عموماً موصوف کہتے ہیں اور دوسری جس کو اس کی صفت کہتے ہیں مرقب توصیفی پھر سے اب دھرہ ہوں گا مرقب توصیفی کے پہلے جس کو موصوف اور دوسری جس کو صفت کہتے ہیں عام طور پر مرقب توصیفی میں پہلا جس جو ہوتا ہے وہ اسم ذات ہوتا ہے اور دوسرا جس اسم صفت یعنی اسم ہی کی دونوں ہی قسمیں ہیں ایک اسم ذات مثلا وجل انہیں والد انہیں سوال انہیں مدرس ہیں استاذ ہے محمد ہے وغیرہ تو اور جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ اسم صفت ہوتی ہے وہ کسی ذات پر دلالت نہیں کرتی ہے بلکہ صفت پر دلالت کرتی ہے جیسے میں نے کہا بھی جمیل تو اسی طرح جو صفت اور موصوف ہوتے ہیں اس میں اگر دو معرفہ یا دو نقرے کچھے آ جائیں تو امہ پہلا اسم ذات اور دوسرا اسم صفت ہو تو پہلا عموماً موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے جیسے بھی میں نے کہا ار رجل المجتحید او رجل المجتحید پہلے موصوف آتا ہے اسی بال صفت آتی ہے اگر معدود کے بعد اس میں عدد واقع ہو معدود جسے گنا جائے اور اس کے بعد اس میں عدد واقع ہو تو وہ صفت بنتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں قرآن میں ہے نفخت و واحدہ اسی طرح علوم من صلاح تو علوم موصوف صلاح صحیح اس کی صفت ہم کہتے ہیں دوسرا اول پہلا سبق تو اول اس کی صفت بن جاتی ہے اسی طرح ہم جو دیکھتے ہیں موصوف اور صفت میں جو آپس میں موافقت ہوتی ہیں تقریباً دس چیزوں میں موافق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اگر صفت معرفہ ہو تو موصوف بھی معرفہ ہوگا اگر موصوف نکرا ہو تو صفت بھی نکرا ہوگی اسی طرح اگر موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوگی موصوف تسنیہ ہو تو صفت بھی تسنیہ ہوگی موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی اسی طرح اگر موصوب میں معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی نیکرہ ہو تو صفت بھی نیکرہ ہوگی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں افراد میں یعنی مفرد ہونے میں مسنہ ہونے میں جمع ہونے میں اور اعراب میں اگر وہ مرفوع ہوگا تو یہ بھی مرفوع ہوگا وہ منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب ہوگا وہ مجرور ہوگا تو یہ بھی مجرور ہوگا اسی طرح تذکیر ہوتا ہے اس میں وہ مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر موسف معنیس ہوگا تو اس صفت بھی معنیس ہی آئے گی اسی طرح تعریف و تنکیر میں وہ معارفہ ہوگا ار رجل ہوگا تو المجتحد آئے گا رجل ہوگا تو مجتحد ہوگا وہ نکرا یہ بھی نکرا اسی طرح البتہ ایک وقت میں صرف چار چیزوں میں مطاقہ کتوائی جائے گی یعنی ایک وقت میں اگر مانو کہ ہم مفرد کی ترقیب دے لیتے ہیں ار رجل اور مجتحد تو یہاں چار چیزوں میں ایک وقت میں جو مطابقت ہوگی وہ دس سو چیزوں میں نہیں ہو سکتی کہ ایک مفرد ایک وقت میں واحد بھی نہیں تصنیب جمع بھی نہیں ہو سکتا لیکن چار چیزیں ہیں جن میں وہ مطابقت رکھ سکتی ہیں پہلا معارفہ ہوں گے دوم دوسرا یعنی ایک رہا ہو سکتے ہیں دوم دوسرا ان کے عرابی حالت جو وہ ایک ہی ہوگی تیسرا یعنی ایک مذکر ہوں گے یا یہ معنس ہوں گے اور چوتھا یعنی ایک مارخہ ہوں گے یعنی ایک نیکرہ ہوں گے تو ان چار چیزوں میں ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ اس صفت و موصوب کی کوئی ترکیب پہچانی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں چار مطابقتیں اگر ہیں تو وہ صفت و موصوب کی ترکیب ہے اور اگر یہ چار مطابقتیں نہیں ہیں تو اس صفت و موصوب کی ترکیب نہیں ہو سکتی اگر موصوب ایک چیز ضروری حد رکھنی ہے لیکن اگر موصوب غیر آقل جمع ہو جو کہ میں نے پہلے بھی کہا پہلے دلس میں بھی کہا کہ وہ واحد مونس کی حکم میں ہوتی ہے تو صرف وہاں ہمیں جمع کے ساتھ آئے جو صفت آئے گی آئے جو صفت آئے گی وہ کیا ہے کہ واحد مونس آئے گی کیونکہ جمع غیر آقل ہم نے کہا ہے کہ وہ واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے اس لئے اس کے ساتھ صفت بھی یا جو بھی ضمیر اس کی طرف لوٹا نہیں ہو اس میں موصوب لوٹا نہ ہو جو بھی لوٹا نہ ہو تو وہ واحد مونس کے اعتبار سے ہی آئے گا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں الاشجار المصمرہ الاشجار جمع مقصر ہے اور مصمرہ اس کی صفت آئے گی واحد مونس تو جمع غیر آقل کو چھوڑ کر باقی تمام جمع مسنہ واحد تذکیر و تانیس تاریخ و تنکیر اور اعراب کی تینوں حالتوں میں یہ ایک دوسری کے موافق ہوتے ہیں اس میں بھی اعراب تذکیر و تانیس سوری اعراب تذکیر و تانیس اعراب اور جو باقی دو حالتے ہیں مثلا معرفہ ہونا اور اسی طرح جو عدد کے اعتبار اس میں اعتبار نہیں کیا جائے گا الاشجار المصمرہ جہاں جمع ہے تو وہاں واحد مونس کے حکم میں ہوگی لیکن اگر وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا اور اگر نقرہ ہے تو یہ بھی نقرہ ہوگا تو اس طرح ہم نے یہ سمجھا کہ جو صفحہ اور موصوف کی ترقیبیں ہیں وہ آپس میں دس چیزوں میں مطابقت رکھتی ہیں اور جبکہ ایک وقت میں صرف چار چیزوں میں یہ موافقت پائی جاتی ہے جن کا تذکرہ بھی ہوا میں دیکھیں کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا تو آگے انشاءاللہ ہم اس میں یہ سمجھیں گے مثالوں کے ساتھ کہ کیسے یہ موافقت ہوتی ہیں مثلا واحد کی ہمیں اگزامپل لے لیں ایک لڑکا اس کو میں نے معارض ہے کہ طور پر استعمال کیا تو اس کے ساتھ اگر میں صفت جھوڑوں گا تو میں کہوں گا وہاں بھی عرابی حالت ایک ہی ہے ہاں بھی عرابی حالت ایک ہی ہیں اسی طرح جو ان کی عرابی حالت وہ بھی سیم ہیں تذکیر و تانیس وہ بھی سیم ہیں عادت کے اعتبار سے وہ بھی سیم ہیں اسی طرح تعریف و تنکیر میں وہ معارفہ ہے یہ بھی معارفہ ہے تو چاروں اعتبار سے یہ اس میں موافقت پائی گئی تو اس کو ہم کہیں گے یہ صفح موصول کی ترقیب ہے اسی طرح تصنیہ ہوگا تو ہم کہیں گے الولدان السالحان الولدان السالحان یعنی ایک ہی شکل پہ آئیں گے یا آئے گا ولدان سالحان یا آئے گا الولدان سالحان دو نیک لڑکی اسی طرح جب میں کیا ہم ترقیب لائیں گے ہم کہیں گے العالمون جو عالم ہیں الصادقون نیک عالم یا سچے عالم العالمون کی صفت ہم نے لائی صادقون تو العالمون الصادقون العالمون مون تو یہاں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں بھی جمع وہاں بھی جمع یہاں بھی معارفہ وہاں بھی معارفہ اور یہاں بھی عربی حالت سے وہاں بھی عربی حالت سے یہاں بھی جمع مذکر وہاں بھی جمع مذکر اسی طرح ہم ہو سکتے ہیں یعنی شقر کے اعتبار سے سیم ہوں گے اور تذکیر و تانس کے اعتبار سے بھی سیم ہوں گے تاریف و تنکیر مارف و نفرہ ہونے کے اعتبار سے بھی سیم ہوں گے اور عدد کے اعتبار سے بھی سیم ہوں گے اسی طرح ہم واحد مونس کے ابھی کیوئے اگزامپل دیکھ سکتے ہیں مثلا بنتن صالحتن یا ہم کہیں گے المدرسة المجتہدات المدرسة المجتہدات مہنتی استانی تو المدرسة المجتہدات یا کہیں گے ہم مدرسة المجتہدات دونوں نے قرار آئیں گے یا دانو مارکہ لائیں گے تو صفت موصوب کی ترکیب جو ہم نے سمجھی تو صفت موصوب کی ترکیب ان دو الفاظ کی وہ ترکیب ہوتی ہیں جس میں پہلا موصوب اور دوسری صفت ہوتی ہے عموماً اور صفت اور موصوب آپس میں دس چیزوں میں مطابقت رکھتے ہیں اور ان دس چیزوں میں جو ہم نے پڑی ہیں اس میں پہلا کیا ہے پہلا افراد یعنی مفرد ہونے کے بعد حالت میں واحد ہونے کے اگر وہ واحد ہوگا تو یہ بھی واحد ہوگا دوسرا تصنیہ ہونے کی حالت میں اگر وہ مصنع ہوگا تو صفت بھی مصنع ہوگی تیسرا اگر جمع موصوب ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی ہوگئی تین چیزیں اسی طرح اعرام میں اگر وہ مرفو ہوگا تو یہ بھی مرفو ہوگا وہ منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب ہوگا وہ مجرور ہوگا تو یہ بھی مجرور ہوگیا ہوگئی چھے حالتیں اور اسی طرح ہم نے بولا تذکیر تانیس میں اگر وہ مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر ہوگا اگر صفت معنیس ہوگی تو موصوب بھی معنیس ہوگا ہوگئی آٹھ چیزیں اور اسی طرح تعریف و تنکیر میں اگر معرفہ ہوگا صفت تو موصوب بھی معرفہ اگر صفت نکرہ ہوگی تو موصوب بھی نکرہ ہوگا تو یہ دس چیزیں ہیں جس میں مطابقہ رکھتے ہیں صفت و موصوب کی ترقیبے اور اسی طرح ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ لیکن ایک وقت میں صرف چار چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی ایک حسم ایک ہی وقت میں مقرد مصنعہ اور جمعہ اور مذکر اور موصوب نہیں ہو سکتا اس لئے ان چھے چیزوں میں سے تو ایک ہی چیز دو ہی چیزیں ساتھ میں ملیں گی تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک وقت میں چار چیزیں صفت موصوب کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنی ہے پہلی چیز کہ وہ عدد کے اعتبار سے سیم ہو اگر وہ واحد ہو تو وہ بھی واحد ہو دوسرا تشکیر و تانیس کے اعتبار سے سیم ہو اور تیسرا اعراب کے اعتبار سے سیم ہو حالتی رقفہ میں دونوں ہو حالتی جار میں دونوں ہو حالتی نصر میں دونوں اور تیسرا تحریف سو چوتھا تحریف و تانکیر کے اعتبار میں دونوں سیم ہوں امید ہے کہ آپ نے یہ چیزیں سمجھی ہوں گی تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے اگر اس اعتبار سے کوئی سوال ابھی تک کے درس میں رہا ہو تاکہ اس کو اپنے کومنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس کی اور مزید وضاحت کی جائیں اور اگلے درس کو اس سے احسن انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو چیزیں آپ کو سمجھنے میں دکت محسوس ہوئی ہوں ان چیزوں کو اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اور احسن انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ دیکھتے رہیے اور ہر درس کو آپ اپنے سمجھنے کے اعتبار سے پرخیے اور اس میں جو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو اس طرح سے اگر پیش کیا جاتا تو شاید زیادہ سمجھا جاتا تو ان ساری باتوں کو ہم تک پہنچائیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر بات پر ہم گور کریں اور اس پر عمل کریں اور آپ کے لئے درس کو بالکل اسی انداز میں پیش کریں جس انداز میں آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ پا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہی ہے کہ آپ ہماری یہ باتیں احسن انداز میں سمجھ سکیں تاکہ عربی زبان کے اعتبار سے جو بھی چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں وہ آپ سمجھ پائیں تاکہ یا آپ کے لئے اس دنیا اور اخری دنیا دونوں کے لئے آپ کے اور میری نجات کا سبب بنی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ